بسم اللہ الرحمن الرحیم غوث العظم سید شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل وہ ہے جس میں اخلاص ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ عمل نہیں ہوتا بلکہ نیک عامال تو خلوت میں کیے جاتے ہیں ریاکار کا ظاہر صاف مگر دل گندہ ہوتا ہے اور وہ قصبِ حلال سے اجتناب کرتا ہے ایک ریاکار کی حقیقت عوام سے تو پوشیدہ ہوتی ہے مگر خاص لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں یعنی اس کے تمام عامال بناوٹی ہوتے ہیں وہ شخص اللہ کی رضا سے محروم ہے جو ایسے کام نہیں کرتا جس کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جس کا حکم نہیں دیا گیا اولیاء اللہ کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں اور وہ مخلوق کو بولتے ہیں خالق کو یاد رکھتے ہیں دنیا کو بولتے ہیں اور آخرت کو یاد رکھتے ہیں جب کوئی مومن تجھے نصیحت کرتا ہے تو سن کے مخالفت نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے اندر وہ باتیں دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھتے اگر تمہارا ناکس ہے تو لوگوں سے میل جول رکھ تو کچھ نیا ضرور سیکھ اگر صرف زبان سے کلمہ شہادت ادا کر لیا ہے اور اپنے عمل سے اس کا اثر اپنے اندر پیدا نہیں کیا تو تم نے اللہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھایا زہد ورہ یہ ہیں کہ انسان تمام چیزوں سے پرہیز کرنے لگے شریعت متحرہ جس چیز اور جس کام کی اجازت دے اسے اختیار کرے اور جس چیز اور کام سے منع کرے اسے چھوڑ دے ہمارے اوپر اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان بخشی پیر کامل وہ ہے جو تمہیں اپنے سامنے خاطر جمع اور اپنی غیبت میں تمہیں محفوظ رکھے اور اپنے آداب و اخلاق کے ذریعے تمہاری تربیت کرتا رہے نیز تمہارے باطن کو روشن کر دے سچا مرید وہ ہے جو ہر حال میں توازو اختیار کرے فقراء کے ساتھ انس رکھے جو شخص جامع محبتِ الٰہی پی لیتا ہے اس کا نشہ مشاہدہِ محبوب کے بغیر نہیں اترتا جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو ان سے یہ دو راز چھپا کر رکھو کبھی دوکہ نہیں کھاؤگے اپنے گھر کے حالات اور اپنی مجبوریاں محبت کے تین اصول ہیں وفا مروت اور عدب فکرِ معرفتِ الٰہی ذات و صفاتِ الٰہی کی معرفت کا راستہ ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ